ناظرین السلام علیکم ہندوستان کے میڈیا نے تو زرہ توقف نہیں کیا ابھی تو حملہ جاری تھا کہ ہندوستان کے میڈیا نے یہ الزام لگایا کہ یہ حملہ پاکستانی فوج کی طرف سے وہاں سے بورڈر کراس کر کے جو ٹیمز آئی ہیں انہوں نے یہ حملہ کیا ہے وہ تین ٹیمز آئی ہیں وہ اس ڈیریکشن میں گئی ہیں وہ اس ڈیریکشن میں گئی ہیں اور اس حد تک کہا گیا کہ حملہ آوروں سے جو ہتھیار ملے ہیں ان پر پاکستانی ساخت کی مارکنگز ہیں پاکستان کے نشان لے گئے ہوئے ہیں ہندوستان کے انٹیریر منسٹر راجنات سنگھ جنہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنا دورہ موسکو جو ہے اسے فوری طور پر ملتبی کر دیا ہے یہ بھی ٹھیک طرح سے پتا نہیں چل سکا کہ انہوں نے سترہ تاریخ کی رات کو موسکو جانا تھا یہ اٹھارہ کے مارننگ میں صبح انہوں نے جانا تھا بہرحال انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس سے وہ بہت مایوس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ایک ڈہشت گرد ریاست ہے ہندوستان کے وزیراعظم نرندرہ موڈی کی طرف سے کوئی انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا ان کی طرف سے اخواری طور پر یہ بیان آیا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اس کو سخت صدا ملے گی اس سے بدلہ لیا جائے گا ریونج لیا جائے گا تاہم وہ ویٹ کر رہے ہیں ویٹ ان سی کی پالسی ہے ایک ایسا لگتا ہے کہ ان کی حکمت عملی یہ ہے نرندرہ موڈی کی کہ پہلے ایک پبلک پریشر جو ہے اسے بلڈ اپ کیا جائے اور وہ پبلک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے میڈیا کی طرف سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے سیوک گروپ کی طرف سے کومنٹیٹرز اور اینلیس کی طرف سے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نرندرہ موڈی نے چوڑیا پہن رکھی ہیں نرندرہ موڈی کمزور ہیں بزدل ہیں انہیں الیکٹ کیا گیا ہے ہندوستان کے لوگوں کا ہندوستان کی افواج کا ہندوستان کی ٹیریٹری کے تحفظ کے لیے اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ ٹویٹس ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی افواج اس کے ایسیکس اس کی ٹیریٹری اس کی جو انسولیشنز ہیں چیمپس ہیں پاکستانی افواج کے انہیں نقصان پرچایا جائے میکسمم پاکستان کو تکلیف جو ہے وہ پہن کہ کیا ہندوستان آزاد کشمیر کے اندر حملے کر سکتا ہے یہ دعویٰ کیا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بورڈر کے قریب ایسے ٹریننگ کیمپس موجود ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایسے کوئی ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں موجود نہیں ہیں اگر کبھی تھے تو بہت پرانی نائن پیس کی ریکٹ کی بات ہے جس کو وہاں پہ دھرایا جا رہا ہے یہ ذری صورتحال ناظرین ایک ایسے موقع پہ ہوئی ہے جب وزیراعظم پاکستان نواز سریش صاحب پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمیڈی کو اکیس تاریخ کو خداپ کرنے کے لیے اور جیسا کل ہم نے اپنے پروگرام میں واضح کیا یہ غالباً ان کے کیریئر کی جہاں بہت کھل کے پاکستان نے کشمیر کی پوزیشن جو صورتحال ہے اس پر پوزیشن لینی تھی وہ صورتحال جہاں ستر دن سے زیادہ ناظرین پچھتر دن ہو گئے ہیں کرفیو کیسی کیفیت ہے عیدالعصہ پہ نماز تک نہیں ہو سکی ہے اور وہاں پہ پندرہ ہزار کے قریب لوگ زخمی ہیں ہندوستان کے کوئرسپ ایکشن کے نتیجے میں ایک پیسفل مومنٹ ہے اور سو کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں ہزار نوجوان ایسے ہیں جنہیں نابینہ کر دیا گیا لیکن یہ ساری ایک پیسفل مومنٹ ہے جس میں نوجوان پتھر مارتے ہیں نارے لگاتے ہیں لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت ہندوستان کے لیے نیریٹف کیا تھا کہ بہت پرابلمیٹک صورتحال ہے لیکن دنیا ہندوستان سے تقاضہ کرتی ہے جیسے کہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹ گروپ جو ہے جنیوہ بیسٹ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹیم بھیجی جائے پاکستان میں کشمیر میں ہندوستان میں بگوزہ کشمیر میں اور حالات اور واقعات کو ڈیٹرمنٹ کیا ہے جس میں ہندوستان کی یہ ڈیسپریٹ نیڈ ہے اور رہی ہے اور نظر آتی ہے پیلپیبل نیڈ ہے کہ کشمیر کی صورتحال کو دہشتگردی کا کیس بنا کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گزشتہ برس بھی جب نواز حریف صاحب نے اپنے چار نکاتی بہت ہی سٹیٹسمنشپ کی طرح انہوں نے فور پوائنٹس کا ایک ایجنڈا ہندوستان کے کیس کے لیے پریزنٹ کیا تھا کوپریٹیف فریم ورک پریزنٹ کیا تھا تو اس وقت ہندوستان کی فورن منس سوشمہ سوارت صاحبہ جو وہاں پہ آئیں اور یہ یاد رکھی بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ہندوستان کے وزیر آزم گزشتہ برس بھی وہاں نہیں آئے وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر آزم آئی فور انڈیا پی فور پی ان کو پہلے بولنا پڑتا ہے الفابیٹیکل آرڈر میں تو حکمت ایملی یہ تھی کہ پاکستان کے وزیر آزم بول چکے ہوں پھر ہندوستان کی فورن منسٹر بولیں اور انہوں نے جوابن یہی کا سوشمہ سوارت صاحبہ کا جو میں آپ کو سنا باتا ہوں کہ سارا مسئلہ صرف اور صرف دہشتگردی کا ہے کل اسی منچ سے پاکستان کے پیدھان منتری جی نے پاکستان اور بھارت کے بیچ شانتی پہل کا ایک چار ستری پرستاو رکھا تھا میں اس کا اتر دیتے ہوئے کہنا چاہوں گی چار ستروں کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی ستر کافی ہے آتنک باد چھوڑیے اور بیٹھ کر بات کریے ناظرین یہ وہ پوزیشن ہے جو سوشمہ سوارت صاحبہ نے گزشتہ برس اقوام متحدہ جنرل اسیمبلی میں لی تھی جب نواز شریف صاحب نے بہت ہی نپے طلعے سٹیٹسمن لائک چار لکات چار ٹیبل پر اپنے پوائنٹس رکھے تھے یہی صورتحال اس برس کی بھی ہے جہاں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند ہفتوں میں سپٹیمبر اور آگست میں جب کشمیر کی پوری انسرجنسی بڑی تیزی سے وہاں پر ایک کیفیت کی سویل ڈسو بیڈینس کی تو ہندوستان کے وزیر آزم نے جی ٹوینٹی کے سمٹ میں اور برکس کے سمٹ میں نرندرہ مودی نے یہ کیس پریزنٹ کیا کہ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ کراس بورڈر ٹیررزم ہے یہ پاکستان سے انفلٹریشن ہے ہندوستان کو اسلامیسٹ گروپس کی دہشتگردی کا سامنا ہے اور جو ریاست شانہ پاکستان کی طرف تھا اس کی سرپرستی کر رہی ہے اسے انٹرنیشنلی آئیسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے خلاف سینکشنز لگانے کی ضرورت ہے یہی وہ ایجنڈا ہے جسے لے کے ہندوستان کے انٹیریر منسٹر جناب راجنات سنگ صاحب موسکو جا رہے تھے جہاں بنیادی کیس ان کا یہ تھا اور یہ ہندوستان کے اخبارات اور جریدوں میں یہ بات کھل کے ڈسکس ہوئی ہے کہ بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ موسکو اور اسلام آباد کے درمیان جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنشپ اور تھوڑی سی وارمنگ ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان نے رشیہ سے ایم آئی تھرڈی فائف ہیلیکاپٹرز لیے ٹرانسپورٹ کے اور اب پلان یہ ہے کہ بہتر ایکسرسائزز بھی ہو رہی ہیں جوائنٹ پاکستان اور رشیہ کے درمیان پہلی جفعہ اور اس کے بعد پاکستان اپنا کیس پلڈ اپ کر رہا ہے جدید ترین رشن پیارے ایس یو تھرڈی فائف لینے کے لیے جن کی تباہ کاری سیریا میں ایفیکٹیوی توپ پر دیکھی گئی ہے انڈیا کا کیس یہ ہے رشیہ میں کہ پاکستان چونکہ کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں کروس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے ہندوستان کے خلاف دہشت گندی کروا رہا ہے اس لئے رشیہ پاکستان کے ساتھ ملکری کوپرشن ڈیولپ نہ کرے اور یہی ایجنڈا لے کر راجنات سنگھ اس کے بعد موسکو سے انہوں نے جانا تھا امریکہ جہاں ان کی ملاقاتیں تھیں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ اور وہ بھی ہمیں اندرستانی اخبارات سے پڑا چلتا ہے کہ وہاں بھی ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان اور پاکستان کے گروپ تو پاکستان کی ملٹری اور ریاست جو ہے وہ بھارت کے خلاف کروس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں کشمیر کا سارا مسئلہ دہشت گردی کا ہے بھارت کو امریکہ کی مدد چاہیے پاکستان پر پریشر اور پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین اگر یہ صورت دیحال ہے جو کہ نظر آرہی ہے لکھی ہوئی ہے تمام دانشوروں کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے وہ جو پرانا لاتینی زبان کا لیٹن کا اسطلاح ہے کی بولو ہو بینیفٹس جب بھی ایک کرائم ہوتا ہے قانون کا بنیادی سوال یہ ہے اس کرائم سے اس جرم سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے یہاں تو بڑا صاف نظر آرہا ہے کہ پاکستان کا اگر کول ہارٹ ریٹ ہو کے دیکھیں تو سٹریٹیجک ایڈوانٹش تو یہ ہے کہ جب کشمیر میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں روز نکلتے ہیں ستر دن سے نکل رہے ہیں جب لوگ نکلتے ہیں پتھر مارتے ہیں ہندوستان کا جھنڈا جلاتے ہیں کشمیری نوجوان گولیاں کھاتے ہیں پیلٹس کھاتے ہیں مرتے ہیں لیکن وہ پولیس ٹیشنز پر یہ سرکاری عملہ کو جلا نہیں رہے ان کے ہاتھوں میں کلیشن کوب نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں پیپرول بوم نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں کوئی حملہ کرنے کی صورتحال نہیں ہے یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان کے کیس کو سٹرنسن کرتی ہے ہندوستان کے موقف کو کمزور کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹ گروپس نے کاؤنسل نے جنیوہ سے اس کا نوٹس لیا ہے دنیا بھر کا میڈیا اس چیز کو اٹھا رہا ہے آج کی اس واقعے کے بعد بھی انٹرنیشنل میڈیا کومنٹیٹرز نے خفیف انداز میں جسے کی بی بی سی نے یہ لکھا کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ تو ایک انڈیجنس موومنٹ ہے تو یہاں سارا فائدہ اس صورتحال کا یہ جو کوئی بھی ملٹنٹ ہے جنہوں نے اوڑی پہ حملہ کیا بیس کیمپ پہ یہ سارا فائدہ تو بھارت کے پوائنٹ ویو کوئی پہنچا رہے ہیں پاکستان کو تو اس کا سرہ سر نقصان ہے اب جب وزیراعظم ایک اقوام متحدہ میں اکیس ساری کو بھولیں گے تو بڑی ڈیفکلٹ ان کے لیے سیچوشن ہوگی پکہ اب اس کے دمائن جو چار دن ہے بھارت پوری دنیا میں بھارت کی لوبی جو ہے وہ بہت بڑا کیس بنائے گی اور جو رد عمل جیسے میں نے پہلے کہا کہ وزیراعظم نرنرہ موڈی اپری رییکشن کو ڈیویلپ کروا رہے ہیں جو رد عمل ہمیں بلڈ اپ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ اس طرح کا ہے جیسا کہ دو ہزار ایک دسمبر میں ہندوستانی پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا تھا بھی بہت عجیب حملہ تھا جس کے بارے میں ہمیشہ یہ تاثر رہا کہ وہ ایک فالز فلیگ آپریشن تھا جس کے بعد ہندوستان نے فوری طور پر جنرل موبیلائزیشن اور ملیٹریزیشن جو ہے وہ ڈیکلیئر کی اور پھر جنرل مشرف کو جو اس سے پہلے بڑے سٹرونگ نظر آ رہے تھے امریکہ کے ساتھ کھڑے ان کو مجبور کیا جنرل مشرف کو امریکہ یورپ اور برطانیہ نے شدید عباو ڈال کے مجبور کیا جس کے تحت جنرل مشرف سے بہت سی چیزیں کروائی گئی ایسے ہی صورتحال لگ رہی ہے کہ بھارت یہاں پر فورڈ ڈپلائمنٹس کر سکتا ہے ایمبیسٹرز کو ریکال کر سکتا ہے اور امریکہ یورپ اور برطانیہ کو مجبور کیا جائے گا کہ ایک بار پھر پاکستان کے خلاف شدید موقف اخیار کریں اگلے ہفتے آج تو اتنا ہی نازیم اگلے ہفتے جیسے جیسے جیسی سیچوشن ڈیولپ ہوگی یہ سیچوشن چلے گی ہم اس پر مزید انیلیسس بھی دنیا نیوز میں لے کے آئیں گے اور میں اگلے ہفتے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ عجید دوال کا جو افینسیو ڈیفینسیو ڈاکٹرائن ہے جس کو دوال ڈاکٹرائن کہا جا رہا ہے اس کا ہندتوہ کی فلوسفی کے ساتھ کیا گہرہ تعلق ہے اور جو کچھ آج ہوا یہ کیسے دوال ڈاکٹرائن کے اندر فٹ ہوتا نظر آتا ہے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کی داخلی سیاست جہاں عمران خان ایک بار پھر مارچ کی بات کر رہے ہیں رائیورن کی اس پر بات کرتے ہیں آف یہ میرا حق ہے کہ میں اتجاج کروں باہر یہ وہ لوگ ہیں جو سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کرپشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ضمیروں کا سودا کر بیٹھے ہیں مجھے تو نون لیگ پہ ترس آتا ہے ویسے کہ یہ پچارے کیسے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کبھی ایک شریف آتا ہے پھر دوسروں شریفوں کی باری آ جاتی ہے تیس طریقوں میں ساروں کو دعوت دے رہا ہوں کہ تیس طریقوں آپ نے رائیورن پہنچنا ہے رائیورن کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے میں یہ گلووں کو ایک چھوٹا سا میری مطبانہ سی ریکویسٹ ہے مان جائیں دیکھیں کوئی شرارت نہ کرنا کیونکہ بڑی مار پڑے گی تمہیں ناظرین ویلکم بیک دھرکے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات تک بیٹھے رہیں لیکن اگر ہم ایسا کریں گے تو کرپشن کا پینامہ فائلز بھی جو کرپشن سامنے آئی ہے اور یہ تمام عمل جو ہے ناانصافی کا یہ جاری رہے گا اور ہم اس لتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کرپشن اور انتخابات میں دھاندلی انتخابات کو خریدنے کا جو عمل ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں دونوں کا آپس میں گہرہ تعلق ہے اس لیے ہم کر سکتے اور ہم رائیورن پہ مارچ کریں گے اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے کیونکہ تحریک انصاف اب جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ تن تنہا کر رہی ہے وزیراعظم نباز شریف کے خلاف نہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے نہ ان کے ساتھ طاہر القادمی ہے نہ ان کے ساتھ جماعت اسلامی ہے وہ تمام رابطے جو رکھے ہیں کئی پانچ مہینے کی وہ کسی نتیجے تک پہنچ نہیں سکے تو تحریک انصاف سیاسی طور پر کیا اس پہ گین کر پائے گی کیپٹلائز کرے گی یا اس سے زیادہ کمزور ہو کے نکلے گی یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کو لے کر میر کلاسرہ صاحب تشریف رکھتے ہیں very more welcome to you کلاسرہ امران خان جو کچھ کر رہے ہیں یہ پھس گئے ہیں یا اس کے اندر ایک پولیٹیکل میتھرڈ ہے دکسر بڑا آپ کا خصورت اور ایک کرسپی سوال ہے میرے یہ خیال ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات پروپاگیٹ کرتا رہا ہوں اپنے شوز میں بھی کالموں میں بھی کہ امران خان کو سولو فلائٹ اس کو سوٹ کرتی ہے بلکل کرتی ہے یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا اگر میں آپ کے شوز میں کہہ رہا ہوں یہ منی ٹیم میں لکھا بھی ہے اپنے شوز میں بات بھی کرتا ہے اس کی ریزن ہے کہ امران خان کا جو ایک پولیٹیکل رئیس ہوا تھا وہ یہ ان کا پیپلز پارٹی سے نواز لیگ سے جماعت اسلامی سے ایمک ایم این پی یا ان لوگوں سے کوئی کوئی آپ کیسے مکمکہ کر کے نہیں ہوا تھا امران کا نعرہ یہ تھا کہ یہ پولیٹیکل رکڈ ہو چکی ہے ہاں زرداری صاحب ہوں بینجی بھٹو صاحبہ ہوں میاں صاحب ہوں یا دیگر ہوں یہ پروپٹ ہو چکے ہیں اور پیسے کے بل بوتے پر یہ پولیٹیکل کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے کر رہے ہیں اور امران خان نے سترہ سال تاک کہ یہ میسے مسلسل دیا اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا تیس اکتوبر کو دو ہزار گیارہ کو جب لاہور میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے اور امران کا میسیج ان تک ڈیلیور ہوا اب وہیں سے امران خان نے سلپ ہونا شروع ہوا کہ آپ کو آپ کو یاد آدھے گا پھر ان کے ذہن میں آئے کہ نہیں کہ مجھے پاور پالٹکس کرنی ہے مجھے تھوڑا سا اس کے اب کہہ سکے ٹرکس آف در ٹریل سکھنے چاہیے امران خان صاحب کو میسیب پولٹیکل سپورٹ ملے کس بیس پہ کہ امران خان سولو فلائٹ کر رہے تھے اکیلہ کھڑا ہونے پہ اکیل وان مین آرمی سو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ امران خان اور تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے پاکستانی سیاست پہ ان اپوزیشن ٹو پی 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 ایم ایلن مولانا فضل رحمان اے این پی وہی کہتے ہیں ہم ان کی طرح نہیں ہیں ہم ان سے الگ ہیں یہ تھا یہ تھا کسی حد تک جو میرا اس پہ اعتراض ہے پی ٹی ای کی پولٹیکس پہ ریسنٹ پولٹیکس انہوں نے کی ہے اور بڑا ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے شاہمد قریشی ٹائپس ہیں دیگر ٹائپس ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاہمد قریشی کی بھی انکلوجن جو ہے وہ ایک برڈن ہے اس کا برڈن ہے آپ کو بتو مسئلہ نہیں شاہمد قریشی صاحب نے ان کو ایک یہ بات سمجھا دی کہ ہمیں یہاں پہ الیکٹبل لانے چاہیے ان کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھنا چاہیے وہ کراپٹ ہیں ان پہ سیرس ایلیکیشنز ہیں اب یہ دیکھے دوہزار تیرہ کے کسی وہ سٹیڈی کر آگے دیکھ لیں آپ اپنے کسی اپنے ریسرچر کے ذمہ لگیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جتنے پیپس پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں پنجاب میں ہارے ہیں اور برے طریقے سے اپنے حلقوں میں ہارے ہیں ان کو شاہمد قریشی نے پارٹی میں شامل کر دیئے جو دوہزار تیرہ میں ریجیکٹ ہو چکے ہیں آپ ان کو دوہزار اٹھارہ میں الیکشن لڑانا چاہتے ہیں آپ میسے جس کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو نئے لوگوں کو پیدا کرنا چاہیے نئے لوگوں کو لیڈرشپ دینی چاہیے کیا یہ چیز پاکستان کی سیاست میں چل سکتی نہیں چل گئی تھی نا اسی لاکھ لوگ ووٹ آپ کو کہاں سے ملنا ہے عمران خان کو ووٹ ملنا تھا ووٹ بھٹو صاحب کو ملنا تھا ووٹ نواز شریف کو ملنا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا لوگ پاکستان میں شخصیت پرستی انہوں نے یہ جیسے مراد سعید جیسے لوگ ہیں جو اننون لوگ ہیں احمد علی محمد علی مراد سعید جیسے اننون نئے لوگ ہیں ماں صیحت تین چار لوگوں کو ہے تو کوئی نہیں جانتا تھا ان کو ان کے جو میرے کھل وہاں پہ تیس سے زیادہ ایمنیز ہیں یا پوری ان کے اسمبلی بیٹھی ہوئے وہاں پہ لوگ نہیں جانتے تھے انہوں نے عمران خان کو اس کے سلوگن پہ ووٹ دیا عمران خان صاحب نے کیا کیا جو بات انہوں نے سمجھنی چاہیے جس کا نقصان بھی سیٹ بیک ہوا ہے کہ یہ وہاں پہ آئیں جی پارلیمانی یہاں پہ ٹی آرز کھیلتے ہیں جو اصل ٹائم تھا عمران خان صاحب کے ساتھ ٹائمیں کے مسائل ایک تو یہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو کنفیوز کیا جس سے ان کی پاپولاریٹی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں افیکٹ بھی ہوئے اپنے ووٹرز کو اپنے کنفیوز کیا جب زرداری صاحب کو آپ نے ساتھ ملا لیے آپ نے یہ کہنا شروع کر دے کہ بلاوال صاحب کے میرے کنٹینر پہ آ سکتے ہیں چھ مینے پہلے آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب صاحب سے بڑے کراپٹ ہیں چھ مینے بعد کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ برکردار آ جائیں آپ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یہ میسیجز بڑے رانگ ہیں آپ کی اربن الیٹ جو ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی وہ ووٹر ڈیفرنٹ ہے وہ دیکھ پہ چاول پہ روٹی پہ ووٹ دینے والا نہیں ہے ووٹر جو عمران خان کا ہے وہ سنسیبال ہے وہ ریشنال ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی پولٹیکس میں چینجز کیسے کرنی ہے ایک چیز اور دوسری چیز جو عمران خان صاحب نے کرنے کی کوشش کی ہے یہ بات ان کے سمجھ میں آگے جس کا بھی آج انہوں نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا ہے کہ پولٹیکس کا یہ پیسے سے یہ کتنا تعلق ہے کہ جب تک پیسہ نہیں ہوگا آپ پاکستان میں الیکشن نہیں جیت سکتے اور یہی سلوگن جو تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کو زرداری صاحب نے دیا تھا یہ میڈ اس نیٹیز میں انہوں ہی یہ کہا تھا کہ محترمہ اگر آپ نے پاکستان میں الیکشن جیتنے ہیں تو آپ کو ہنواز شریف سے زیادہ پیسہ کمانا پڑے گا اگر آپ نے الیکشن جیتنے ہیں یہ تو داکومنٹڈ ہے یہ داکومنٹڈ ہے چیز ہیں کہ عصف علی زرداری صاحب نے محترمہ بنظیر کو کنونس کیا کہ اتنے پیسے بنا لیا ہیں لوگوں نے جنرل زیادہ کے زمانے میں کہ جب تک تمہارے پاس اربوں روپے نہیں ہوں گے کروڑوں روپے خرش کرنے کرنی ہوں گے تم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے اجا عمران کا کیا ڈلیمہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے بھی پیسہ کمالی اپنا ڈاکٹرن لے کے ہے اور بروپہ کمالی بہر رکھے زرداری ڈاکٹر زرداری ڈاکٹر صاحب میں اللہ کے فضل انڈریے بھی ان کو پولٹیکس میں ڈگری میں ڈاکٹریٹ ملنی چاہیے جس طرح کہ انہوں نے انہیں پچھلے پہ آپ کے دس پندرہ صاحب میں پولٹیکس کی ہے ایک چیز اجا نواز شریف صاحب پہلے پیسہ کمال چکے تھے زرداری صاحب نے اور ان کے ساتھ انہیں ڈٹ کے پیسہ کمالیا ہے اب عمران خان صاحب کے پاس پیسہ نہیں ہے کیونکہ یہ پاور میں نہیں گئے ان کے پاس جہانگی خان ترین ہے یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این یہ باہر سے جو لوگ ہیں اور جو بہت سے ہمارے تجزیہ کار ہیں وہ جہانگی خان ترین پہ بہت حملہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے یہ واحد باسرورت کے مالدار شخص ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے اور اس کی پارٹی میں اور لوگوں کے پاس پیسے ہیں نہیں کیا یہ وجہ ہو سکتی بلکل ہو سکتی ہے اور یہ بات عمران خان کو سمجھا رہے گا کہ بغیر پیسہ لیے بغیر مال لیے بغیر یہاں پہ بڑے بڑے بڑی بگ پارٹیز لیے آپ نواز شریف اور زرداری کو آپ نہیں ہرا سکتے کیونکہ ان کے پاس بلینز او روپیز ہیں جو کہ پاکول عمران خان کے جو بڑی حد تک ٹھیک بھی ہیں ایلیکل منی ہے عمران خان صاحب کے پاس جو علیم خان کے پاس کتنی ایلیکل منی ہوگی اچھا جہانگی خان ترین کے پاس کتنی ایلیکل منی ہوگی بہت تیسرا تو بندے ہی نہیں ہیں پی ٹی اے میں جس کے پاس پیسے ہوں گے اگر پیسے ہیں تو کس میں اتنی دل ہے کہ تھوڑا سا خرچ کر کے دکھائے سو عمران خان صاحب جو گائے ہیں نا انہوں نے روٹ لیا ہے پتلی گلی سے کہ جو ملتا ہے لے آؤ پارٹی میں کسی طریقے سے الیکشن جیتے ہیں کیونکہ جب تک آپ پاور میں نہیں ہیں کہ اپنی بیسز نہیں بنائے کہ تیس سال سے یہ انہوں نے وہاں قبضہ کیا ہے پنجاب پہ آپ نے پولیس کو رکڈ کر کر آکھ لیا ہے آپ نے ڈی ایم جی کو کر لیا ہے آپ نے پولیٹیکل بیسز کر لیا ہے میڈیا کو آپ نے ساتھ ملا ہے الیکشن کمیشن میڈیا ہے نیب ایفائی ہر جگہ آپ نے بندے لگا دیئے ہیں لیکن آپ ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سیاست میں جہاں پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتی عمران خان کو بھی مالدار لوگ چاہیے تو پھر دو چیزیں متزاد ہو گئی ہیں ایک چیز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ایک چیز کیا بخالفت کر رہے ہیں میں ایک آپ کو عمران خان صاحب کو مینڈ سیٹ ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران ایسے کیوں ہوا ہے ایک ایڈیالیسٹک سے ایک پرگمیتک وہ کیسے ہوا ہیں دوہزار تیرہ تک کا عمران خان ڈیفرنٹ تھا یا آپ کہہ سکتے ہیں تیس اکتوبر دوہزار گیارہ تک کا عمران خان کو ایک طرف رکھیں جب لاکھوں کے تعداد میں لوگ ہیں ایک پرنسپل سٹینس تھا جس میں سب پہ تنقید کرتے تھے وہ کہتے ہیں ایک طرح کا لون رینجر والا کنسپٹ تھا کہ میں اکیلا ہوں ون ورسز ارسٹ اور لوگوں نے رسپانڈ کیا عمران خان کو عمران نے میرا خیال پولٹیکلی طور پہ وہ دوسری لائن پہ چلے گئے کہ نہیں کہ مجھے ب بھی بھی ہے کہ عمران خان کو یہ پولٹیکل کمپرومیزز نہیں کرنے چاہیے تھا ون مین آرمی والا کنسپٹ سے ان کو پرکرا رکھنا چاہیے تھا کہ کیا اپریل میں عمران خان کو جب کہتے ہیں کہ سٹرائک والی آرن از ہوت جب مینامہ بلکل گرم تھا پکا وا تھا اس وقت عمران خان کو تندھرہ مومنٹ چلانی چاہیے تھے اور یہ پیپلز پارٹی کو اور این پی کو اور قومی وطن پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو اور طاہر القادری کو لے کے چلنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں یہ در حقیقت پولٹیکل فیلئر ہے مومنٹم ضائع کیا گیا ہے آپ نے ڈاک صاحب بھی آپ نے سم اپ کر دے کہ جب ٹائم پہ عمران خان صاحب حالان کے اپنے آپ کو کرکٹ کا بڑا کھلاری سمجھتے ہیں جو ہیں بھی اسے بہت بڑے کپتان ہیں اب آپ کی کرکٹ میں ٹائمنگ ہوتے ہیں اچھا بیٹسمن کاؤں ہوتے ہیں جس کی ٹائمنگ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی پولٹیکس میں ٹائمنگ ٹھیک نہیں اور بھئی لوہا تو اس وقت گرم تھا آج آپ ہم آئیسلینڈ کے مثالیں سنا رہے ہیں آپ نے لوگ بہر اور وہاں کا یاد ہی نہیں ہے کہ آئیسلینڈ کہاں ہے کہاں ہے اور یہ کب کا واقعہ ابھی تو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ آئیسلینڈ کی لڑکی سے جو شادی کرے گا آپ پانچ ہزار ڈالر ملیں گے اور امیقرینٹ ہونا جائے امیقرینٹ ہونا جائے سر اس وقت مسئلہ یہ تھا پوری دنیا فوکس تھے میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا تھا سوسائٹی کھڑی تھی کال امنگار رائٹر اور جتنی عمران خان کو وہاں سے آپس میں بیٹھے ہیں ان کو پولٹیکل سپورٹ ملی ہے ان کو سوسائٹی نے دیئے عورتیں بچے مرد اخبار میڈیا نیم اینیون اتنی سپورٹ کبھی کسی پاکستان میں پولٹکس کو تو پھر آپ کے کہہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو ایکسپیلینس پولٹیشن تھے وہ عمران کو ایک تنگ گلی میں ایک غلط سڑک کے اوپر لے گئے فسادیہ وہاں لے جا کے شاہ محمود قریشی آرکیٹیکٹ تھے جو کہتے تھے کہ ہم اسیمبلی میں اکیلے ہیں ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر چلنا ہے اور یہ پیپلز پارٹی پھر کیا ڈراما کر رہی تھی سر آپ نے بڑا ایک اہم سوال کی ہے اب مجھے تھوڑا اس کا جواب دینے دیں جس دن انہوں نے پارلیمینی کمیٹی بنائی تھی اس دن جو تھوڑا سوڑا سوڑی پارٹیز کو سمجھتے ہیں اسی دن میں نے کہا تھا یہ سارے کے سارا یہ عمران خان بھی کمپرومائزڈ ہو گیا ہے امران خان کے ان دنوں کو بیانہ آپ پڑھے پہلے کہتے اسریفہ دیں بعد میں ان کا اپنا میں نے کورٹ سنا کہتے ہیں وزیراعظم نے اسریفہ نہیں مانگ رہے اور بھائی میرے اس وقت آپ کو سڑک پہ آنا چاہیے تھا آپ نے آپ نے کہا کہ کمیٹی جو بنائی انہوں نے پوزیشن کی اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اے این پی بھی ہے ایم کیو ایم بھی ہے اس میں افتاب شیر پاؤ صاحب بھی تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیئے ہوئے پارلیمنٹ میں یہ تو ان کے آلائیز تھے اپنے آپ نے ان کے آلائیز کو اپنے ساتھ پڑھے اتنی بڑی غلطی پھر امران خان سے کس طرح سے ہوئی کیا یہ اتنے کوئی الٹرا سینسٹیف مامی ڈیڈی قسم کا کراؤڈ ہے پی ٹی آئی کا کہ جو چیز ڈاؤن اخبار میں یہ ایکسپرس ٹیویو میں چھپ جاتی ہے جن کے غلط تنقید کرتا رہے امران کے پلٹیکل جو ایک کریڈنشل سے وہ ہٹ ہوئے ایک چیز دوسری امران کے پاس جو آپ کہہ سکتے ہیں ہائی مارل گراؤنڈ تھے یا ان کے ایڈوانٹیجز تھے امران نے ایک کے کر کے ایڈوانٹیجز لوز کی ہیں جو الزامات آپ نواز لیک پہ لگتے ہیں پیپس پارٹی پہ لگتے ہیں وہ ہی آپ امران جو اس کی پارٹی پہ لگتے ہیں امران کے پاس آخری ایک ہی رہ گیا تھا ایک مارل ہائی گراؤنڈ کہ یا میں کرپٹ نہیں ہوں جو دائیں بہن بیٹھے میں کچھ نہیں کہتا میں نہیں ہوں اب ایک پارٹی کا ہیڈ اگر یہاں تک چلا جائے کہ کہے جی میں نہیں ہوں باقیوں کو میں نہیں کہہ سکتا امران کو پتہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا اور امران کچھ نکالنا بھی نہیں چاہتے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو امران خان صاحب مزید ڈیڑھ سال پنامہ ایشیو کو اگلے الیکشن تک لے کے جانا چاہتے ہیں کرپشن کو یہ انہیں سوٹ کرتا ہے کہ یہ کہ یہ میاں صاحب بھی رہیں یہ کرپشن کا ایشیو لے کے اکلے الیکشن تک جائیں جیسے زرداری صاحب کے خلاف اگر آپ کو یاد ہو جو دوہزار تیرہ کی کمپین تھی نواز شریف صاحب نے وہ کرپشن پر چلائی تھی اصل سوال یہ ہے جو امران خان بات کرتا ہے کیا اس ملک میں کرپشن ختم کرنا جو اس کے لئے فائٹ کرنا سے امران خان کا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کا نہیں ہے پیپلز پارٹی نے سر محل کس سے خریدہ تھا آفشور کمپنیز سے خریدہ تھا یہ آپ نے سکٹی ملینڈ ڈالر جو آپ منی لانڈرنگ کی تھی تو آفشور کے ذریعے کی تھی وہ تو اس میں مہر ہیں ایکس پارٹے ہیں وہ پکڑے گئے تھے دو سال بعد بسلا یہ زرداری صاحب اور بینجر بھٹو صاحب اس میں بینکوں میں پکڑے گئے تھے سر محل میں پکڑے گئے تھے آفشور کمپنیز کے ذریعے یہ وارد آتی تھے انہوں کو بیس پچیس سال لگا دی ہیں پکڑے جانے میں وہ دو سال بعد پکڑے جائے تھے سو انہوں نے کی ہوئی ہے کچھ چکر پنجاب کبھی تو ہے نا کہ جس کے پاس لاہور کی طاقت ہوتی ہے اور ڈی ایم جی اور یہ ساری بیروکرسٹی اس کے پاس ہوتی ہے اس پہ ہارڈ ڈالنا مشکل ہے سر نہیں کہہ رہا تھا عمران خان جب ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹیورز بنا رہے تھے عمران خان صاحب بچے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ سر محل انہوں نے آف شور سے خرید ہے انہوں نے سویزر لینڈ میں جو انہوں نے منی لانٹیک سکٹی ملین ڈالر کی زرداری صاحب نے کی تھی آف شور کے ذریعے کی گئی ہے انہوں نے نہیں پتا تو پھر وہ پالٹیکس مت کریں جنہوں نے آف شور بنے ہی ہوئی ہیں جو اس کے سب سے پہلے مجرم تھے جنہوں نے مانا ہے انہوں نے سر محل بیچی ہیں دبائی میں پرپلٹیز لی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ گا کرپشن ہے کہ آپ اس میں لڑنے جاری ایک چیز دوسرا جو عمران خان صاحب کو میں جسٹیفائی کرتا ہوں اس حد تک نیب کدھر ہے what next سپریم کورٹ آپ کی ٹیک اپ نہیں کرتا ہے سپریم کورٹ نے اس پہ تو لے لیا ہے یہاں پہ انہوں نے پولیکلینے کے تین کروڑ کے ان کے گیس کے سلنڈر آگے پیچھے ہوئے اس پہ سوہ موٹو ہو گیا ہے اتنے بڑا آپ کا کریسز ہے آپ کو حکومت خود لکھ رہی آپ کو جو لیٹر لکھا گیا تھا پنامہ پہ آپ اسی کو سوہ موٹو بنا کے اپنی مرضی کے ٹی و آرز کر دیں سپریم کورٹ کو کون روک سکتا تھا عدالتیں آپ کی تعمل نہیں کر رہی ایف بی آر نہیں کر رہا آپ کی یہاں پہ نیب نہیں کر رہا آپ کا سٹیٹ بینک ایس سی پی ایف آئی اے تو پھر کی درجیں آپ سو یہ چھارہ جو ریکڈا آپ نے کر لیا ہے کہ اپنے بندے لگا دی ہیں امران خان کو سوٹ کرتا ہے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ امران خان صاحب ایک تو مہربانی فرمائیں اگر آپ اگر وہ سمجھتے ہیں میں اکل اکل میں بھی نہیں ہوں پندرہ بیس سال سے ہم تھوڑا پالٹیکس کو فالو کر رہے ہیں پالیمنٹ جاتے ہیں امران خان صاحب کو سولو فلائٹ سوٹ کرتی ہے اگلہ الیکشن ان کو سوٹ کرے گا ریزن کہ لوگ اب یہ دیکھیں پنجاب سے پیپس پالٹی فارغ ہو چکے ابھی الیکشن آپ نے زمینی دیکھیں کہیں پہ نظری نہیں آتی اب آپ کو اگلہ الیکشن لوگ کیا دیکھیں گے لوگوں کا اگر موڈ ہوا ہے کہ ہم نے چینج کرنی ہے گورنمنٹ امران خان سٹینڈز ای ویری گوڈ چانس ایز ایز ای میجر اپوزیشن ان پنجاب لوگ کل کو یہ دیکھیں گے نواز شریف کو شباز شریف کو چیلنج کو ان کر رہے ہیں وہ پیپس پالٹی تو نہیں کر رہی بہت شکریہ جناب رعوف کلاسہ صاحب ناظرین امران خان کو ہر طرح سے یہ سوق کرتا ہے کہ وہ پولٹکس آف ریزسٹنس جو ہے سڑکوں پہ وہ پولٹکس ریزسٹنس کو جاری رکھیں اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کراچی کی صورتحال پر نظر دھوڑھاتے ہیں آفٹر تر بریک ناظرین ویلکم بیک کراچی کی طرف چلتے ہیں جہاں متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر رہنوما جناب علی رضا آبدی صاحب وائی سیٹلائٹ مجھے جوائن کر رہے ہیں علی رضا آبدی صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام علیکم آبدی صاحب گزشتہ دن جب ایس ایس پی ملیر کینٹ راو انوار جو ہیں انہوں نے خاجہ اظہار الحسن صاحب کو گرفتار کیا جس پہ ایک سیاسی ردہ محلوع وہاں تک کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ لیڈر او دی آپوزیشن کو اس طرح سے اقدم گرفتار کرنے سے پہلے انہیں ایک پروسس کو فالو کرنا چاہیے تھا غالبا ان کو اپنے ہائر آثورٹیز کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا لیکن جو فوٹیج ہم نے دیکھی ہے جو لائیو بھی چل گئی ایک دو چینلز پہ اس وقت جس میں فاروق ستار صاحب کھڑے ہیں اور ایمکیو ایم کے ورکرز پاکستان مرد آباد کے نعرے مار رہے ہیں اور فوٹیج ہمارے پاس ہے ہم دیکھا اس طرح نہیں رہے کہ پیمرا کا قانون کہتا ہے کہ اس قسم کی چیز کو نہیں سنائے جا سکتا لیکن اسے متعدد دفعہ دیکھا جا چکا ہے اس پہ ایمکیو ایم کی ایکسپینیشن ہے کیا اور ان ورکرز کے خلاف کس قسم کی کاروائی جو ہے وہ ایمکیو ایم اس وقت سوچ رہی ہے یا انڈرسٹرنٹ ہے کہ کریں گے آپ شکریہ موچ سب دیکھیں یہ جو میں نے سنی یہ فوٹیج اور جو دیکھئے اس میں راہ انوار مرد آباد تو ضرور لگا ہے نعرہ اور اگر کسی نے پھر اس کے بعد ایک دم سے پاکستان زندہ آباد کے بھی نعرے لگے ہیں تو اگر اس میں کوئی کسی کی کنفیوزن ہو رہی ہے تو وہ اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن بات یہ ہے کہ اسی وقت فوری طور پر فاروق ستر صاحب نے واپس مڑ کے چھپ کرایا لوگوں کو کنفیوزن بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے ہماری پوری ٹیم اس کو بار بار دیکھ چکی ہے پولیس نے بھی دیکھی ہے پولیس نے ہمیں خود یہ چیز بھیجی ہے ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے کہ کیا اس کو دکھائے ہم لیکن پتا ہے کہ پیمرہ کے قوانین ہیں ہم دکھا نہیں سکتے کسی قسم کی کوئی کنفیوزن نہیں ہے اس میں فاروق ستر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگانے کا مقصد نہیں ہے اس پہ پھر لوگ نعرے لگاتے ہیں اور فاروق ستر صاحب ان کو روکتے ہیں اور پھر وہ ان کے رکنے سے رکتے ہیں پھر لگانا شروع کر دیتے ہیں وہ ان کو پھر روکتے ہیں فاروق ستر صاحب ان کو روکتے ہیں یہ بلکل انڈسٹینڈبل ہے کہ فاروق ستر صاحب اپنے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو روکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اب پولیس کا سوال پولیس کا بھی سوال سن لیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ نعرے لگائے چاہ رہے ہیں یہ خلاف قانون ہے کون کٹے گا ایف آئی آر کون ان کو گرفتار کرے گا پولیس اپنی اگر اس پہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے تو وہ ضرور اپنی کاروائی کرے اس پہ تو بالکل بھی روکا اس سے پہلے بھی اگر انہوں نے کاروائی کرنی تھی تو وہ کی لیکن مجھے جو پتا ہے اور جو میں نے سنا ہے اس میں راہ انوار مرداباد ضرور لگا ہے کیونکہ راہ انوار صاحب نے جب اپنی پریس کانفرنس کی تھی تو اس وقت انہوں نے راہ انوار زنداباد کے نعرے لگوائے تھے شام کو جب انہوں نے لگائے تھے تو اور جو متحدہ قومی مومنٹ کی جب اس وقت فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت اگر اس طرح کی پیچھے سے کوئی آواز آئی ہے تو وہ ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے اور ایڈنٹیفائی کر کے جو بھی اس کو سزا ملنی چاہیے وہ ملنی چاہیے لیکن میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ جو میں نے سنا تھا اس میں وہ راہ انوار مرداباد کے لگے ہیں پھر پاکستان زنداباد کے بھی نعرے لگے ہیں وہ پاکستان لگا اور مرداباد راہ انوار کا لگا تو وہ مکس ہو گیا میں کہنے کا یہ مقصد ہے میرا تو آپ نے آبی صاحب آپ نے اگر نہیں سنے لیکن اگر ایسے نعرے لگیں ایک بڑی سیاسی جماعت کے تو اس پہ کاروائی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اس پہ موئی صاحب اس طرح کی دیکھیں ایک تو ہم کبھی بھی پاکستان کے خلاف یا پھر پاکستان کے اگینس نہیں چلے ہمارے عمل کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جب بھی موقع ملا پاکستان کے لیے کیا کراچی کے لیے کام کیا اور ابھی بھی ان حالات میں بھی ہم لوگ پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں اور جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ابھی آپ نے عید پہ دیکھا کہ خالے تو اٹھائیں نہیں علائشے جو اٹھائیں وہ بھی متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنان تھے جو کہ سٹی گورنمنٹ کے بھی تھے اور ایمین ایس تھے ایم پی ایس تھے یہ سب کے سب انوالف ہوئے تھے اور ابھی بھی جو متحدہ قومی مومنٹ کو ووٹ ملتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے متحدہ قومی مومنٹ جب پاکستان کے لیے کراچی کے لیے سندھ کے لیے حیدر آباد کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کے بیس پہ ہی ملتا ہے وہ جو میں پھر سے کہوں گا کہ جی اگر آپ اس کو ویڈیو کو بیتو سمجتوں کے اگر اس کو چلا سکتے ہیں تو شاید چلا بھی لیجئے کیونکہ اس میں راہ انوار مرد آباد لگ رہا تھا اور پاکستان نہیں ٹھیک وہ آپ کی ایکسپینیشن آبی ساتھ ہو گئی اور اس میں کوئی حقیقت کو مرنائی نہیں کرتا کہ آج بھی ایون جنرل مشرف نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ اربن کراچی کی اربن سندھ کی سب سے جو منظم یا پاپلر جماعت ہیں متحدہ قومی مومنٹ ہی ہے دیکھئے میرے ہاتھ میں ٹویٹس ہیں جو وسے جلیل نے یا مصطفیٰ عزیزہ بادی نے کیے ہیں جو کہتے ہیں کہ we will not accept minus one formula on الطاف حسین الطاف حسین is MQM and MQM is الطاف حسین we will not accept any resolution in national assembly we will never accept the changes in basics of a beloved MQM مصطفیٰ عزیزہ بادی کیا ہے آپ کی جماعت کی اس وقت جو فاروق ستار صاحب کی اور آپ کی leadership کی کیوں کئی دفعہ فاروق ستار صاحب کہہ چکے ہیں میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کیا position ہے regarding الطاف حسین ہماری تو ایک بڑی unprecedented move بائیس اگست کے بعد فاروق ستار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کے بعد بعد میں جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں کہا تھا کہ جی ایک line draw ہو گئی ہے اور اس line draw ہونے کے بعد پھر ہم نے جو اپنے decisions لیے تھے وہ کراچی میں لیے گئے ہیں رابطہ کمیٹی جو کراچی میں موجود ہے اس کے basis پہ اس نے decide کیا تھا کہ جی constitution سے بھی نام ہٹایا جائے اور resolution بھی لائے جائے اور وہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھ لیا کہ ہو گئی لندن سے اگر واسی جلیل یا پھر مصطفیٰ عزیزہ بادی یہ لوگ اگر کوئی tweets کرتے ہیں تو وہ اس کا effect کراچی میں نہیں ہو رہا کیونکہ کراچی میں ایک بہت clear ہم نے اپنے آپ کو separate کر کے بازے طور پر پیش کیا ہے اور اسی کے تحت پچھلے ایک مہینے سے آج تک ہم لوگ چل رہے ہیں اور وہی decisions جو کراچی میں لیے جا رہے ہیں انہی کی implementation ہو رہی ہے اور انہی کے تحت امکم پاکستان آگے بڑھ رہی ہے یہ تو بڑی اچھی آپ نے اوضاحت کر دی یہ بتائیے کہ جو الزام بی بی سی میں اوون بنٹ جونز لگا رہے ہیں لکھ بھی لگا رہے ہیں ٹی وی پروگرامیں بھی لگا رہے ہیں دہشتگردی کے حوالے سے ہندوستانی ایجنسیز کے حوالے سے ان الزامات کو اب کراچی میں آپ لوگوں نے مان لیا ہے کہ یہ واقعی مطلب ایسا ہے اس کو accept کر لیا گیا ہے اوون بنٹ جونز کی جو خبر تھی اس میں پہلا ہی پیراگراف اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں وہ لکھا ہوئے کہ اتھاریٹیٹیو سورسز نے ان کو انفارم کیا اتھاریٹیو سورسز پاکستان کی کون ہیں جو کی منسٹری آف انٹیریئر فیڈل منسٹری آف انٹیریئر ہے اس کے پاس سے اگر کسی آفیسر سے اوون بنٹ جونز کی بات ہوتی ہے اور وہ اس کو کوئی بتاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ شواید اور یہ چیزیں موجود ہیں لیکن آج تک ابھی ایک ڈیر سال ہو گیا اس آرٹیکل کو چھپے ہوئے بھی اس پہ پوری ہماری فورسز بھی متحرک ہو گئی تھی لیکن اس کے آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ اس اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے یا پھر اس طرح کی کوئی ساری کوئی اس طرح کا عمل ہوا ہے کہ رو سے فنڈنگ لی گئی ہے یا پھر پیسے لیے گئے ہیں تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ اوین بنٹ جونز کی جو خبر تھی اور پھر اس پہ کہا جاتا تھا کہ متحدہ قومی اومنٹ ڈیفیمیشن سوٹ کیوں نہیں فائل کرتی وہ اس لیے نہیں فائل کرتی کیونکہ وہ تو اپنے پہلے پیرا گراف میں لکھ رہا ہے کہ وہ اس کی کہی بھی بات نہیں ہے وہ بات جو ہے وہ آسوریٹیٹیو سورس میں اس کو بتائی ہے وہ تو جو بھی جو بھی میڈیم جو ہے اخبار ہو یا جریدہ ہو یا ٹیلیویزن چینل ہو جب وہ غلط حقائق کو پبلس کرتا ہے اس کو سامنے لے کر آتا ہے تو اس کے خلاف آپ کے تو تمام ایم کیوم کے مالی مسائل ہی حل ہو جائیں گے بی بی سی کے اوپر مقدمہ کر دیں کئی ملین پاؤنڈ کا نہیں سیر وہ ایسے اتنے ایرام سے نہیں ہوتا دیکھیں آپ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق شہید کا جو قاتل ہیں وہ جو پچھلے چھ سات سال سے پکڑے ہوئے پھر ایک دم سے ان کو چمن کے بورڈر سے پکڑ کے لے کے آگئے پھر اس کے بعد ان کا خالد شمیم کی ویڈیو لیک ہو گئی اور بے شمار چیزیں ڈاکٹر آسم کی ویڈیو ادھر کراچی کی جے آئی ٹیز آتی ہیں وہ لیکے تو پھر یہ سسٹم پہ بھی کوسچن مارک ہے اسی وجہ سے ٹرسٹ نہیں کیا جاتا اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نورملی استعمال کیا جا رہے ہوتے ہیں ہر بے تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اور باقی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو منسٹری آف انٹیریر میں ظاہر ہے ایک باعث ہے کہ ایم کی ایم کے خلاف آپریشن چلتا رہا ہے اور ہو رہا ہے اس کے تحت انہوں نے تو کوئی بھی انفرومیشن فیڈ کی جا سکتی ہے اب اگر اوین بینٹ جونز کی اپنی انویسٹیگیشن ہوتی تو پھر وہ یوکے میں بیٹھا ہوا وہاں سے بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں پھر آپ ان کے اوپر ڈیفیمیشن سوٹ کرتے وہ چیز چھپ گئی بی بی سی کی سائٹ پہ اس سے فرق نہیں پڑتا اچھا چلیں تو مصطفیٰ کمال کمال جو دعویٰ کر رہے ہیں کل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جو لوگ گرفتار ہیں جس طرح سے جس طرح سے اظہار الحسن کے لیے مظاہرہ کیا ہے یہ شدد سے نکلے فاروق بھائی فاروق ستار صاحب نکلے کیا اسی طرح سے جو باقی لوگ ایم کی ایم کے گرفتار ہیں ان کے لیے بھی ان کی گرفتاری سے رہائی کے لیے بھی آپ لوگ باہر نکلیں گے مطالبہ کریں گے کمال صاحب بچارے ہم نے سب کچھ ان کو بنا کے پلیٹ میں دے دیا اور مایکرو ویس میں گرم کر کے بھی دے دیا لیکن وہ پھر بھی نہیں کھا سکے اس وجہ وہ تھوڑے سے پریشان ہیں اب آپ کو یاد ہوگا پچھلے تین سال میں متحدہ قومی مومنٹ کے جو ایکسٹر جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں اس کے ساتھ جو میسنگ ورکرز ہیں اور اس کے ساتھ جو اریسٹس ہیں ہم نے بے شمار پروٹیسٹس کی ہیں اور وہ سارے پروٹیسٹ کراچی پریس کلب میں بھی کی ہیں اور روڈوں پہ بھی کی ہے اور بقائدگی سے اپنی گریونس ریڈرسل کمیٹی کے لیے ہم نے ریزائن تک کر دیا تھا کہ ان لوگوں کی بازیابی کرائی جائے لیکن انفورچنیٹلی کہ ہماری آثورٹیز اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں سیریسلی نہیں لے رہی ہیں یا پھر ہمارے جو کارکنان پکڑے جا رہے ہیں ان کی جانیں ان کی عزتیں اتنی وہ ان کو اس کی قدر نہیں کر رہے کہ وہ لوگ جن کے لیے ہم آواز اٹھاتے آ رہے ہیں جس وجہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ جی شاید متحدہ قومی مومنٹ آپریشن کے خلاف ہے بہت بہت شکریہ علی رضا عبدی صاحب ہمیں متحدہ کے سینئر انوما کراچی سے وائر سائٹلائی جوائن کر رہے تھے ہمیں ایکسپین کر رہے تھے کہ کیسے جلوک پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں انہوں نے نہیں سنے ہے لیکن اگر ایسا ہے تو یقینی طور پر ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے ناظرین آجتہ ہیں کل پھر آپ سے ملقات ہوتی ہے اگلے ہفتے ملقات ہوتی ہے بہت شکریہ